موسیقی ہائی فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نائی ٹرائیڈر لیڈی سیکوینسر سرکٹ بنائیں گے تو چلی اب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس پروجیک کو بناتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں آپ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر لیں میرا دوسرا چینل ہے کیانی ٹیک اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اسی طرح سپورٹ کریں اس پروجیک کی کامپونٹ لیسٹ اور سرکٹ ڈائیگرام آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اس پروجیک کو بنانے کے لیے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے ٹریپل فائف ٹائم اور آئی سی ٹیم ملت shooting ٹریپل بچ ہفی Could ٹیم sہ�ی ٹیم چیز ٹیم کی ٹیمک ، ٹیمک 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 100 نینو فریڈ کپیسٹر 10 میکرو فریڈ کپیسٹر ویرو بول جمپر وائرز سب سے پہلے ہم ویرو بول پر لیڈیز کو کنیک کر لیں گے اور ان کی نیگٹیو پینز کو آپس میں لگا کے گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ہم ویرو بول پر سی ڈی فور زیرو ون سیون آئی سی کو کنیک کریں گے اور اس کے پین نمبر 8, 13 اور 15 کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور اس کے پین نمبر 16 کو پازٹیف سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد پہلی اور آخری لیڈی کے ساتھ ون کے ریزسٹر کنیک کریں گے اس کے بعد باقی لیڈیز کے ساتھ دو دو فور سیونٹی اوم ریزسٹر کو کنیک کریں گے اس کے بعد پہلی لیڈی کے ریزسٹر کو آئی سی کے پین نمبر 3 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد دو سری لیڈی کی ایک ریزسٹر کو آئی سی کی پین نمبر 2 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد تیسری لیڈی کی ایک ریزسٹر کو آئی سی کی پین نمبر 4 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد چوتھے لیڈی کی ایک ریزسٹر کو آئی سی کی پین نمبر 7 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد پانچوی لیڈی کی ایک ریزسٹر کو آئی سی کی پین نمبر 10 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد چھٹی LED کی ریزسٹر کو IC کی پن نمبر 1 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد پانچھوی LED کی دوسری ریزسٹر کو IC کی پن نمبر 5 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد چوتھی LED کی دوسری ریزسٹر کو IC کی پن نمبر 6 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد تیسری LED کی دوسری ریزسٹر کو IC کے پن نمبر 9 کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد دوسری LED کی دوسری ریزسٹر کو IC کے پن نمبر 11 کے ساتھ لگائیں گے اس کے بعد ویرابورٹ پر 555 ٹائمر IC کو کنیک کریں گے اور اس کی پن نمبر 4 اور 8 کو پوزیف سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد اس کی پن نمبر 1 کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد اس کی پن نمبر 2 اور 6 کو آپس میں کنیک کر دیں گے اس کے بعد ویرابورٹ پر ایک 10k ریزسٹر کو کنیک کر دیں گے اور اس کی ایک پن کو 555 ٹائمر IC کی پن نمبر 8 کے ساتھ اور اس کی دوسری پن کو 555 ٹائمر IC کی پن نمبر 7 کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ویرابورٹ پر 10k ریزسٹر کو کنیک کریں گے اور اس کی سینٹر پن اور ایک سائٹ کے پن کو IC کی پن نمبر 6 کے ساتھ اور اس کی بچیوی پن کو IC کی پن نمبر 7 کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ویرابورٹ پر 10k ریزسٹر کو کنیک کر دیں گے اور اس کی پوزٹیف پن کو IC کی پن نمبر 2 کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور اس کی نیگٹیف پن کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ویرابورٹ پر 100k ریزسٹر کا کپیسٹر کنیک کریں گے اور اس کی ایک پن کو پوزٹیف سپلائی کے ساتھ اور اس کی دوسری پن کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد 555 ٹائمر آئی سی کے پن نمبر 3 کو سی ڈی 4 0 1 7 آئی سی کے پن نمبر 14 کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو چلیے اب اس کے ساتھ سپلائے وائرز کو کنیک کرتے ہوں اسے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں 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 ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں